ہم معاملہ جس کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں It is one of our top stories کوہٹ کے اسمارانی کے قتل کو سولہ ماہ بیٹھ گئے ہیں اہلے خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں 28 جنوری 2018 کو میڈیکل کالج کی طالبہ اسمارانی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اہلے خانہ کا کہنا تھا کہ قاتل مقتولہ سے شادی کا خواہش مند تھا اور انکار پر اس نے یہ واردات کی ہے ملزم مجاہد اللہ تحریک انصاف کے مقامی رہنما کا بھتیجہ بتایا جاتا ہے اور ابتدا میں تو پولیس نے روایتی بے حصی دکھائی اور پھر میڈیا کا پریشر بڑھا اور عدالتوں نے مداخلت کی تو پولیس نے حرکت کی لیکن ماملہ کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھا ہے اور اس کیس کی تفتیش کے لیے جے آئی ٹی بھی بنی لیکن سولہ ماہ گزر جانے کے باوجود انصاف ملتا نظر نہیں آتا مقتولہ کی بہن سوفیہ رانی نے ایک ویڈیو میں یہی شکفہ بھی کیا ہے ذرا دیکھ لیں میری بہن ڈاکٹر آسمہ رانی کو اٹھائیس جانوری دو ہزار اٹھارہ کو کوہارٹ میں بیدردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا جس پر چیف جسٹنس نے خود ایکشن لے کے ان خاتلوں کو انٹرپول کے طرح واپس ملک لائے گیا ابھی تک ہمیں ابھی تک ہمیں اس کیس میں کسی قسم کا انصاف نہیں ملا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی صلح نہیں کرنا پر ابھی بھی میں پہلی بھی میڈیاس میں یہ بات شیئر کر چکے ہوں کہ ہم پہ کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ابھی بھی ہم پہ کچھ لوگوں کا پریشر ہے جو ہمیں اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس صلح کیلئے مان جائیں تو میری وزیراعظم پاکستان محمد عمران خان سے اور ساتھ میں جو وزیراعال ہیں اور جتنے بھی عدالت ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ اس چیز کو مزید ڈیلے نہ کیا جائے جتنے بھی کیسز ہوئے تھے میری سسٹر کے ساتھ ان سب کا فیصلہ ہو گیا پر ابھی تک ہمارے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ظاہرے ریلیٹیو بی بسپاندر علاقے کا یہ واقعہ ہے اسمرانی ایک مورل کیسے جہاں عام روایات سے ہٹ کر یہ خاندان آگے بڑھا ہے مقتولہ کے بورسانے جرت دکھائی ہے کہ وہ باثر افراد کے سامنے ڈٹ گئے ہیں اگر یہاں بھی انصاف نہ ہوا تو بہت سو کی امید ٹوٹ جائے گی اور ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے چاہے کراچی ہو یا کوئی اور بڑا شہر یا کوہٹ ہو جو باثر ہوتا ہے اس کی الٹیمیٹلی جیت ہوتی نظر آتی ہے لیکن پٹیکلرلی برائے مہربانی اگر باثر انسان کو شکست ہو جائے نا ایک مظلوم ایک کمزور شخص کے ہاتھوں تو بہت سے کمزور اور جو ضعیف لوگ ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں جن کا اتنا اثر اور اصوخ نہیں ہیں ان کو ہمت ملے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے جو انفلوینشل لوگ ہوتے ہیں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے اس وقت ہم بات کریں گے اسمہ رانی کی بہن سوفیہ رانی نے لنڈن سے ہمیں جوائن کیا ہے بہت بہت شکریہ بڑا مشکل ہے ہم شور آپ کے لیے بھی یہ بات کرنا اسمہ کے قتل کے اتنے مہینے بات بھی انصاف نہیں مل رہا اس پر ہمیں بھی بہت افسوس ہے اب کیا کہنا جائیں گے اس پوائنٹ پہ کس کس سے آپ کی بات ہوئی کس کس سے آپ نے التجا کی میری بہن ڈاکٹر آسمہ رانی کو چبیس جنوری دو ہزار اٹھارہ کو کوہارٹ میں کوہارٹ شہر میں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا ہمارے سر جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا زخم ابھی تک تازے ہیں اور ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا دوسری بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور ایک بار پھر بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت ایف آئی اے اور پولیس نے جو کار کر دی ظاہر کی اس کیس میں ہماری پوری فیملی ان کے مشکور ہیں لیکن ان سب کے باوجود بھی ہمیں انصاف نہیں ملا اور ہماری آنکھیں ابھی تک عدالت پرٹی کی ہوئے ہیں اچھا سوفیہ صاحب یہ بتائیں گا کہ آپ کے والد صاحب نے اس کیس میں تاخیر کے سلسلے میں پولیس سے بات کی بائی حکومت میں تبدیلی کی وجہ سے جو آفیسرز جو پولیس وکیل اور جج وغیرہ جو ڈاکٹر آسما آرانی کے کیس میں انوالف تھے جو اس کو ڈیل کر رہے تھے وہ کافی ان سب لوگوں کی تبادلے ہو گئے ہیں وہ اب اس پوزیشن پہ نہیں رہے ہیں کوئی ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی منتقل ہو گئے ہیں تو اب ان کی لیے کافی ہارڈ ہے کہ وہ عدالت میں ٹائم پہ آ سکے اور وہ اپنے بھیان ریکارڈ کر سکے اور دوسری بات یہ جب وہ جو پولیس وغیرہ اس کیس میں انوالف تھے ان کی تبادلے کافی دور جگہوں پہ ہو گئے ہیں پہلے تو وہ آ نہیں سکتے اگر ان کو کئی بائی چانس ان کو ٹائم مل بھی جاتا ہے وہ عدالت آ بھی جاتے ہیں ہیرنگ والی دن تو کبھی جج صاحب موجود نہیں ہوتے تو کبھی ان کے جو وہ کلاہ ہیں جو ہمارے مخالفین کی وہ کلاہ ہیں وہ آبیلیبل نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے ہمارے کیس میں کافی ہمارے کیس دیلے ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہیں جو انویسٹیگیشن آفیس آ رہے ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر آسمرانی کا کیس انویسٹیگیٹ کیا تھا ابھی تک انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ نہیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیس اس پہ کافی دباؤ ہے کہ وہ اپنا بیان نہ دیں تو اس کی وجہ سے یہ ان سب وجہات کی وجہ سے ہمارا کیس ابھی تک دیلے ہے اور کوئی امپرومنٹ ابھی تک نظر نہیں آ رہی کبھی جد صاحب ایویلیبل نہیں ہوتے تو کبھی وکیل صاحب ایویلیبل نہیں ہوتے تو اگر بائی چانس ہمارے وٹنس آ بھی جاتے ہیں تو کچھ اس میں سے آ جاتے ہیں کچھ آئی نہیں رہے ہیں تو ابھی تک پورے بیان ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ہمارا کیس ابھی تک کبھی ایسا کبھی ایسا پڑھا ہوا ہے آپ سے بات کر کے بلکل یہی لگ رہا ہے جیسے ہم یہ بات سنتے رہتے ہیں ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں یہ کلاسک ایگزامپل ہوتا ہے جب آپ کو آپ کوئی کیس کو سلجھانا نہیں چاہتے سوفیہ فائنلی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس کیس کے بعد اور دوران آپ کے گھر والوں کو پولیس سیکیورٹی دی گئی تھی تو کیا وہ بھی ہٹا لی گئی ہے ہمیں پولیس کی طرف سے پروٹیکشن پروائیڈ کی گئی تھی ہماری فائنلی والوں کو پر کچھ مہینوں سے انہوں نے اپنے پولیس اپنی پروٹیکشن واپس لے لی ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی پروٹیکشن کی واپس لے لی ہے اور اس کی وجہ سے میرے گھر والے ابھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اور وہ اب ہم اس طرح اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے جس وقت جس وقت پہلے ہم سمجھتے تھے بہت شکریہ اسمرانی کی بہن سوفیہ رانی لنڈن سے ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ نے بقت دیا اور یہ معاملہ جیو نیوز نے ہمیشہ کی طرح ایسے زندہ رکھا ایسے دوبارہ سے اٹھایا اور we'll make sure کہ ہم اس کا فالو اپ لیتے رہیں تاکہ وہ لوگ جو شاید سست پڑ گئے ہیں یا کسی وجہ سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے ظاہر ہے ہر روز ایک نیا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو پرانے واقعات ذرا پیچھے بیٹلاغ میں چلے جاتے ہیں لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے بسیتا ہے ان سے بات بھی کر کے سوفیہ سے اور اسما کی کہانی تو ہم کتنے عرصے سے ہم نے ڈیٹیل میں بھی بات کی ہے کہ اسما کو اگر کوئی رشتہ آتا ہے کسی بھی لڑکی کے لیے اور اس کو وہ چیز بندہ پسند نہیں آ رہا اس کو کوئی بھی ریجن کچھ انکلنگ ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح بندہ نہیں ہے اور آبیسلی انہوں نے اسما نے بھی اس لئے نہ کی ہوگی اور پھر اس نے اس کا قتل کر دیا مطلب شی نیو کہ دس وزا رونگ پرسن اور آگے سے اگر وہ ہاں کر دیتی تو اس کی زندگی سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا گزر نہیں تھی اور آبیسلی اسے نہ کیا اور ہی کیم انٹو اس کیریکٹر اور ہی کیلڈ ہر